کباب تو آپ نے ہر جگہ ہر طرح کے کھائے ہوں گے لیکن آج میں آپ کو دکھانے والی ورلڈ کا سب سے لانگست کباب جو کہ ملتا ہے بارہ مولا کے ارشاد کباب کارنر مرڈ سے بنانے کا طریقہ بہت ہی زیادہ یونیک ہے سو چلیے دیکھتے ہیں اس کی کیسے ہونے والی اس کی یونیک مرکی اور کیا ہے اس کا ٹیسٹ یہاں پہ کتنی دور سے آتے ہیں لوگ کھانے کے لیے پورے کشمیر سے پورے کشمیر سے جمہو سے بھی آتے ہیں نام کیا ہے دکان کا ارشاد کباب کارنر تو ابھی کیا بنانے جا رہے ہیں اب یہ یہ کباب بنا رہے ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کباب کا جو بال ہوتا ہے اس کو لے کے ہاتھوں سے ہی کرتے ہیں برابر ہاتھوں سے ہی کرتے ہیں تو مجھے بتائیے اس کو اتنے بڑے سائز کا بھی بنایا جاتا ہے یہاں چلتا ہی کشمیر میں ایسا ہی کباب تو پانی سے کی بدت سے کیا کرا جا رہا ہے ہاتھ کو پانی لگاتے ہیں پھر یہ ہاتھ میں نہیں لگ جاتا ہے کوئلے کتنی بار بدلا جاتا ہے کوئلے دن میں چار پانچ بدلتے ہیں تو ان کو گھمایا کیوں جاتا ہے بار بار وہنو ہر سائیڈ سے آنا چاہیے پورا پکنا چاہیے تو کوئلے پہ ہی اس کا سواد اچھا آتا ہے اس کا سسٹم ہی ایسا ہی ہے کہ کوئلے پہ ہی سیکھنا چاہیے تو مجھے بتائیے آپ کو کیسے اندازہ آ رہتا ہے کہ کتنے سائز کیسے بنانا ہے یہ اپنا پروفیشن ہے مجھے میں پروفیشن ایس کوک ہوں تو کتنے سالوں سے آپ کو کوکن کا ایکسپیریئنس ہے یہ خود بخود انسان اپنے کام میں جتنا محبت ہوگا کام سے اتنا ہی نکھار آ جائے گا اچھا تو مجھے بتائیے تاجہ بنایا جاتے ہیں دن بار تاجہ بناتے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ بنا کے ان کو سیدھا فروزن کر کے رکھ دو نا نا وہ کام یہاں نہیں جاتا نوم بجے تک شام تک پورے کسٹمر رہیں گے اور مال بھی سب ایسے ہاتھ او ہاتھ بن جاتا ہے روزن والا کام ہم نہیں کرتے تو لگاتار ہاتھوں سے بنایا جاتا ہے مجھے ایک بارت آئیے کبھی آپ کو تھکا نہیں لگ دی میں نے تھکا نہیں لگ دیا ہم اسے اپنی زندگی اچھی طرح سے جیتے ہیں بچے جیتے ہیں اچھی طرح ماں باپ اچھی طرح پالتے ہیں کہاں تھکے گا انسان اپنی میند کا پیسہ ان کو کھلاتے ہیں اللہ کا شکر ہے کم سے کم دس آدمی میرے ساتھ کام کرتے ہیں صبح گوشت لانے سے پھر پرپیر کرنے میں پھر یہاں پھر اندر دو تین بندے ہیں تو یہ دکان آپ کی ہے اپنی ہے ہاں تو آپ کو کیسے خیال آئے کہ نہیں آپ کباب کی دکان کھولنی چاہیے بس اللہ نے ریزک لکھا ہوتا ہے انسان کو کس میں کس سے نکلے کا لیکن میرا یہ ہی تھا اور میرا بھی اسی من میرا پورا دل لگا اسی کام سے اللہ کا شکر ہے اب نام بھی بن گیا اور کام بھی بن گیا کشمیر جیسی جگہ میں جو تھنڈی جگہ ہے وہاں پہ کباب کتے پسند کر جاتے ہیں کشمیر میں تو کباب جیدہ گوشت ہی بھگ جاتا ہے جتنا آپ جاؤ تو گوشت ہی بھگ جاتا ہے اور میرا کباب میں جتنا بھی گوشت ہی بھگ جاتا ہے ڈیڑھ کورٹل ڈو پٹل مطلب دو کونٹل جتنا بھی آپ لے کے آگے کچھ نہیں بچتا سارا بھگ جاتا ہے چھوڑتے نہیں ہیں لوگ ہمیں پورے کشمیر ویلی سے جمہو سے آتے ہیں اندر آتے ہیں پھر سسٹم ٹھیک نہیں رہتا ہے اب ہم نے اس کو پورے باندھ کے رکھا ہے کہ ہم خود اندر ہیں اور لوگ باہر رہتے ہیں آسانی ہوتی اور ساف سفائی بھی رہتی ہے میرا نام مشرف ہے دیکھو ایک تک گرم گرم ہے ایک کباب میں چار پیس نکلتے ہیں کٹ کر کے ایک کباب ادو سکا ملتا ہے دیکھیں آپ کتنا گرم گرم دو ہم تیسٹ کرتے ہیں بہت اچھا تیسٹ ہے مان کرتا ہے کہ سارے کھالوں ابھی یہاں پہ سائیڈ میں ہوگی کوئی دیکھنا لے جلدی کھالوں گر جاتے جاتے تو ایک دو رکھ رہیں گے ماما پاپا کے لئے لے لو ٹیسٹ کر لو بس باقی دو راستے میں اڑا دیں میرے دکان کا ایڈرس ہے دیلینا بھارا ملا ارشاد کباب کا کارنر دیلینا بھارا ملا نیئر بوائز ہے سکنڈری اور ٹائمنگ ہے صبح نو بجے سے شام کے دس بجے تک ایک بار آکے ضرور ٹیسٹ کرئے پھر آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ آج آؤ کھانے کے لئے وہ خود بخود ہی آئیں گے دوسرے بار کہ ہمیں جانا ہی جانا ہے کباب کھا کے جانا ہی درس ہے